صحیح جیت کر آئے ہو کہ غلط جیت کر آئے مجھے نہیں پتا کون کون غلط جیت کر آئے ہے کون کون صحیح جیت کر آئے ہے لیکن لیکن اور کون سر انہام ایسے بھی ہیں انہوں در بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جتوایا گیا ہے میں وہ بھی لے سکتا ہوں نا لیکن میں آخری یہ میری گزارش ہے جناب سپیکر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میں اپنی بات کر رہا ہوں اس سے بڑی بغیر کی نہیں ہو سکتی کہ کسی کا حق مار کے میں سیٹ پر بیٹھا ہوں جس نے بھی جس نے اور یا شکر ہے بس بس بہت شکریہ تاریخ مشیچیمت صاحب بہت مہربانی تشریف رکھے صاحب کم آئیکون کیجئے بہت شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحبہ اب یہ آپ کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں آپ انہیں سمجھاتے نہیں چیپ پرسن صاحبہ آپ کو ہم ہمیشہ ڈیپٹی سپیکر صاحبہ کے نام سے ہی بولاتے تھے جب آپ سندھ میں ڈیپٹی سپیکر صاحبہ تھیں اور پلیس ٹو سی ہماری خواتین کو ان سیٹس پر بیٹھ کے اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بلالی محمد چونکہ میرے بھائی کا نمبر ہے تو میں ایک منٹ کے اندر ہی بات کرتا ہوں چیما صاحب سے ہمیشہ اعترام کا تعلق رہا اور میں ان کی سٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہا تیرہ سے اٹھارہ کی بیچ سائنس اینٹ ٹیکنالوجی میں گفتگو انہوں نے کی میں تو ابھی بیچ میں آیا ہوں دو دفعہ میرا نام لیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سچ بولیں گے تو سچ بولنا چاہیے ہمیشہ میں نے بالکل آپ کو دیکھا آپ ایشوز پر سٹینڈ لیتے تھے خاص کر مجھے وہ وقت یاد ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو جب تھا تو اس میں خان صاحب کی آپ نے سپورٹ کی میری بھی سپورٹ کی آپ نے ختم نبوت کے سپائی ہیں آپ لیکن کچھ چیزیں میں ریکارڈ درست کرنا چاہوں گا دیکھیں میں آپ کو چیما صاحب دوشنی دیتا آپ کی پارٹی کی پولیسی ہوگی آپ کی بھی ایک پارٹی ہے آپ کے سینئر ہیں شجاعت صاحب لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز پہ میں ہمیشہ شجاعت صاحب کی اور پرویز علیہ صاحب کی فیملی کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا کئی دفعہ ان کے گھر آنا ہوا ان سے ملاقات ہوئی کہ جب یہ ہاتھ دیتے ہیں تگڑا ہاتھ دیتے ہیں دوستی میں افسوس کہ سائفر والے معاملے پہ پتہ نہیں کہاں سے اشارہ آیا کہ آپ کو پیچھا ہٹنا پڑا آپ کا طریقہ نہیں ہے آپ کا طریقہ نہیں ہے مجھے میں حران ہوں مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں میرا دوسرا بڑا بھائی مکسی صاحب بیٹھے ہیں اور وہاں سے میرے بڑے بھائی چیما صاحب نے ایک سپیچ کی تھی چیما صاحب آپ کو یاد ہوگا اور میں اور مراد سعیدی دوسرے کو دیکھ رہے تھے اس دن چیما صاحب نے مراد اور میرے اور شہریار بھائی سے زیادہ خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا دیفینٹ کیا تھا وہ سپیچ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگی میری خواہش ہوگی کہ اس سکرین پہ وہ سپیچ جو چیما صاحب نے خان صاحب کی سپورٹ میں کی تھی اور اس سکرین پہ وہ سپیچ جو آج خان صاحب کے خلاف کی ہے دونوں چلائیں اور پھر فیصلہ آپ کرنے کے سچ کون بول رہے ہیں اور آخری بات چونکہ وقت بہت کم ہے تو چیما صاحب نے کہا پھر صد اعترام کیونکہ ذاتی تعلق تو ہے لیکن پارٹی پالیسیز مجبور تھے پتہ نہیں کدھر سے اشارہ آ جاتا ہے اشارہ نہیں تو پاکستان کے بیڑا غرق کیا ہے اس لئے تو اس دن میں نے کہا کہ یہاں فیصلے کرو یار ہمارے نیڈرشپ ہے لیکن آپ بھی نیڈرز ہیں علی محمد صاحب میری طرف علی محمد صاحب سچی حق کی بات کیا کریں تو دیپٹی تو عورنربل چیئر پرسن سیوہ آخری بات صرف دس پندرہ سیکنڈ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اور آج میں چیما صاحب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں بڑے بھائی سے کہ میں سچ بول رہا ہوں آپ بھی بولیں اگر اس بات میں جھوٹ ہے تو آپ مجھے کہیں اللہ کے سو ناموں کے نیچے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سترہ ستمبر دو ہزار اٹھارہ شہرار بھائی پیچھے بیٹھے ہیں زرتاج بی 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 بیٹھی ہیں ہماری بہن وہ بھی اس کابینہ کا حصہ تھی وہ میرے تھوڑے بات کابینہ کا حصہ بنی عمران خان صاحب کی یہ آخری بات بتا کے پھر میں بیٹھتا ہوں میٹنگ ختم ہوئی ایجنڈا کلیر ہوا خان صاحب نے آزم خان صاحب سے پوچھا جو پی ایس ٹو پرائم منسٹر تھے ایس پی ایم کہ آزم صاحب کیا ایجنڈا کلیر ہو گیا ہے انہوں نے کہا جی سارا کچھ کلیر ہو گیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری لوگ ایوان سے ہاؤس سے چلے جائیں میں نے اپنے وزیروں سے کچھ بات کرنی ہے اور جب وہ چلے گئے دروازے بند ہوئے صرف ہم رہ گئے اور خان صاحب رہ گئے اور مجھے وہ بات خان صاحب کی ایسی یاد ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اب ہی میں بات کر رہا ہوں خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگ میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھولوں گا یہ عمران خان نے اپنے کابینہ کو کہا اور جس جس شخص پھر کوئی الزام لگا اس کو ہٹایا اور سب سے نزدیک ترین شخص جو ان کے کبھی بھی قریب اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا جانگیر خان ترین کو انہوں نے پھر انہیں ایشیوز کی وجہ سے آپ صرف اتنا بتا دیجئے چیمہ صاحب سچ بولے گا کہ خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی بس تشریف رکھیں ٹھیک ہے ان کا مائی کون کر دے لیکن اس کے بعد میں نہیں کسی کوئی جاند دوں گی بلکل صحیح بات کیا انہوں نے علی محمد خان نے میرا بھائی ہے میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں ان سے نیک آدمی شریف آدمی ہے میں ایک چیز کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑی نیک نیتی کے ساتھ دوزار اٹھارہ میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ان کی طرف کہ شاید اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے جس سپیچ کا یہ ذکر کر رہے ہیں خدا کے لیے وہ چلوائیں اور ڈیٹ کے ساتھ چلوائیں کہ کس تاریخ کو میں نے وہ سپیچ کی تھی وہ شروعات میں پہلے ایک دو ماہ کی تقریب تھی اور اس کے بعد انہوں نے خود گوائی دی ہے کہ کیابنٹ کی ہر میٹنگ میں ہم سٹینڈ لیتے تھے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ کہ آخری بات انہوں نے کی کہ امران خان صاحب نے کہا کہ بھئی تمام بیوروپریٹس چلے جائیں صرف منیشٹرز رہ گئے اور منیشٹرز کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن میں کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں دوں گا بلکل دروست ہے انہوں نے کہا تھا کوئی وزیر کرپشن نہیں کر سکتا سوائے میرے تشریف رکھیں دیکھیں اب یہ سلسلہ چلے گا تو پھر میں بلکل ابھی کرتی ہوں آپ کا نام فتہ اللہ صاحب کا کر لوں پھر اس کے بعد کر